اور قدرتی اشیاء سے ممکن ہے مگر آپ اس میں بلکل بھی جلدبازی سے کام نہ لیں بلکہ سبر کے ساتھ ان اشیاء کا استعمال جاری رکھیں آپ گورا رنگ پائیں گے صرف تین دن میں اور وہ بھی کسی سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر بس یہ آج کا میرا ٹوٹکہ ضرور آزمانے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے ٹوٹکے کے انگریڈینز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئے ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے تو اب میں آپ کو آج کے ٹوٹکے کے انگریڈینز کے بارے میں بتاتی ہوں اس میں شامل ہے لیمن جوز ایک چائے کا چمچ گلیسرین ایک کھانے کا چمچ ارکے گلاب ایک کھانے کا چمچ اور شہد آپ نے چار ڈروپس لینے ہیں اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالی نے ان چاروں عجزہ کو اچھی طرح مکس کریں یہ ایک محلول بن جائے گا اب اس محلول کو رات سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پاؤں اور چہرے پر اچھی طرح لگائیں کم سے کم دو میند تک مسار بھی کرنا ہے آپ نے اور پھر اسے چھوڑ دیں صبح اٹھ کر کسی اچھے بیوٹی سوپ یا فیس واش سے ہاتھ پاؤں اور چہرہ دھولیں شہد ایک قدرتی انٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہے اس لیے یہ چہرے کو ایکنی سے بچا کر ساف کرتا ہے سکن کمپلیکشن کو گلو دیتا ہے اس میں بہت زیادہ موسٹرائزر اور سوثنگ کالٹیز موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے رنگت نکھارنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ ارکے گلاب کو تو جل کا ڈاکٹر بھی کھا جاتا ہے یہ نہ صرف جل کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں مدد فرام کرتا ہے بلکہ انسانی جسم کے اندرونی نظام کو بھی بہتر بناتا ہے یہ ایک نیچرل تینزر بھی ہے گلیسرین ایک بہترین موسٹرائزر بھی ہے بالوں یا سکن ان کا روکھاپن دوڑ کر کے دلکشی اور نمی فرام کرتا ہے نہ ہموار سکن کو ہموار کرتا ہے اور اس میں یہ جادوی خاصیت موجود ہے کہ یہ جلد کے چوٹ یا زخم کو جل ٹھیک کر دیتا ہے اس کے علاوہ لیمن میں خودرتی بلیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو جلد کی رنگت کو مکھارنے میں مدد کرتا ہے دوستو آپ نے اس ٹوٹکے کو روزانہ کی بنیاد پر اپلائے کرنا ہے صرف تین دن میں آپ کا رنگ بہت بھورا اور صاف شفاف ہو جائے گا یہ میرا اپنا عزمائے ہوا نسخہ ہے سو گائز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنی تمام فیرز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی مینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس